اسٹریٹ کرائم میں ایک ماہ میں پچاس فیصد سے زیادہ کمی ہوئی شرجیل میمن کا دعوی فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کومرس اینڈ انڈسٹری ایف پی سی سی آئی میں خطاب کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ سوچی سمجی سازش کے تحت کراچی میں حالات خراب کیے گئے سیاسی مقاصد کے لیے ٹارگٹ کیا گیا شرجیل میمن نے کہا کہ صوبے سندھ کو سیاسی مقصد کے لیے ٹارگٹ کیا گیا سندھ حکومت کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے اور ہم جواب دے بھی ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت دھابیجی ایکنومک زون لارہی ہے انڈرسٹریلیر زون میں جو لوگ سنتیں لگائیں گے تو مشنری کی امپورٹ پر ڈیوٹی بھی نہیں ہوگی شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ پندرہ سال پہلے سندھ میں حالات بہت خراب تھے لوگ کافلوں کی صورت میں جایا کرتے تھے سٹریٹ کرائم میں ایک ماہ میں پچاس فیصد سے زیادہ کمی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ہر حکومت کی ترجیح ہوتی ہے کہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو سندھ میں صوبائی حکومت کی بنائی گئی سڑکیں آپ کو بہتر نظر آئیں گی سکھر، ہیدراباد، موٹروے، وفاقی حکومت کے انڈر آتا ہے کراچی کے لوگ سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں کراچی کے ترقیاتی منصوبوں پر عرب روپے خرج کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ میڈیا سے گفتگو میں شجیر میمن نے کہا کہ کراچی میں ریڈ لائن اور یلو لائن بی آٹی جب مکمل ہو جائے گی تو زبردست قسم کا ٹرانسپورٹ کا انفرسٹرکچر نظر آئے گا ان کا کہنا تھا کہ مسافروں کو شٹل سرویس بھی دیں گے موسیقی